یہ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں اور کوئی فیل کرتے ہیں تو اس فیل کے پورے ہونے میں اس کے ظہور میں نبھلو کون کون سے elements ہیں کون کون سی forces of the nature ہیں جو ہمارے ساتھ معافقت کرتی ہے تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں اور ان سب پر فرشتے معبور ہیں ہر ایک کی اپنی domain ہے اگر وہ تعدے نہ ہوں تو خلافت کے قومانی میں خلافت دی گئی ہے یہ ادھر جانا چاہتا ہے جانے دو یہ نماز کے لئے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو یہ چوری کے لئے نکلا ہے نکلنے دو اس لئے کہ اس کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کے اختیار کے استعمال میں یہ تمام جو قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ معافقت کرتی ہیں تب اس کا کوئی ارادہ وہ اچھا ہو یا برا وہ پایا تکمیل کو پہنچ سکتا ہے یہ گویا کہ subordination اس کے لئے simple کہ تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا البتہ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا الا ابلیس سوائے ابلیس کے مغالطہ یہ پیدا ہوتا کہ شاید وہ بھی فرشت تھا اس لئے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا پھر نوٹ کیجئے اس سے پہلے بہت پہلے سورہ کحف نازل ہو چکی ہے اور سورہ کحف میں فرما دیا گیا ہے کان من الجن نے ففسقان عبد ربی وہ جن تھا پس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے فرشتے کی شان یہ نہیں ہے وہ اللہ کی کسی حکم کی سرکا بھی نہیں کرتا لَا يَاسُونَ اللَّهَ بَا عَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ بَا يُعْمَرُونَ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو وہ کو ملتا ہے بجاناتے یہ جننات کے اندر اختیار تھا جیسے اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے جننات میں نیک بھی ہے بند بھی ہے آلہ بھی ہے عدرہ بھی ہے جیسے انسانوں میں لیکن یہ عزازیل جو جن تھا علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا اور یہ فرشتوں کا یوں سمجھ یہ کہ ہم نشین فرشتوں کے ساتھ اس طور سے شامل ہوں جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں زہد میں عبادت میں نیکی میں ترقی کریں تو ان کا ملع آلہ کے ساتھ عالم ارواح کے ساتھ عالم ملائکہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے اسی طریقے سے جو عزازیل تھا جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی عبادت پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آئے تھا اس لیے معلم الملیکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا اس کو اپنی ذوم تھا یہ بات جیسا کہ میں نے عرص کیا سات مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے قصہ ابلیس و آدم کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو سب جھگ گئے ابلیس نے سجدہ سے انکار کرنی سات مرتبہ یہ سات نوع مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے ترتیب نزولی میں سات ہی مرتبہ آ رہا ہے یہ آدم و ابلیس کا قصہ اس سے آگے سورہ عراف میں آئے گا پھر سورہ حجر میں آئے گا سورہ بن اسرائیل میں آئے گا سورہ کحف میں آئے گا سورہ تاہہ میں آئے گا سورہ سادھ میں آئے گا چھے مرتبہ بکی قرآن میں ایک مرتبہ یہاں تو یہاں اشارہ نہیں کیا اس لیے مغالطہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ سورہ کحف میں آئے گا بتا چکا ہوں کہانہ من الجن نے ففسق آئے گا اپنے ربی اس نے اپنے رب کے حکم سے سرطابی کی نام اس کا عزازیل تھا ابلیس اس کا صفاتی نام ہے اب اس لیے کہ اب لس ابلیسوں کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا یہ اللہ کی رحمت سے بلکل مایوس ہے اور مایوس جو ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے اب میرا تو چھٹکارہ نہیں ہے جتنوں کو برباد کر سکوں کرو میری تو آقمت خراب ہو چکی ہے جتنوں کو اپنے ساتھ ہم تو دوبے ہیں سلام تم کو بھی لے دوبیں گے اب وہ شیطان اس معنی میں ہے کہ انسان کی عدعوت تھا اس کی گھٹی میں پڑ گئی اس نے اللہ سے پھر اجازت بھی لی کہ مجھے محلت دے دے یوم یبعصون قیامت تک کے دن کے لئے تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حق دار نہ تھا مستحق نہ تھا جو اسے دیا گیا آنا خیر من ہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نارن وخلقتہ من تین تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے گارش سے بنایا لیکن یہ تکبر ہے در حقیقت جس نے اسے راندے درگاہ حق کر دیا وَسْتَلَّا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِعَادَمَ فَسَجَدُوا اللَّهِ استقبار اور انکار کی وجہ سے کانا من الكافرین وہ کافروں میں سے ہو گیا ایک کانا تام مہتا تھا تھا ہی کافروں میں سے یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی اب ظاہر ہو بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کسی شخص کی مدنیت ہی اس کے اوپر پردے پڑے رہتے ہیں نیکی کے زہد کے کسی خاص وقت میں آ کر وہ ننگا ہو جاتا ہے اور جو اس کے اندر تھا اصل اس کی حقیقت وہ سامنے آجا ہے اس کا امکان ہے تو دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں وَقُلْ لَا يَا عَدَمُ اسْكُلًا تَرَضَوْ جُكَ الْجَنَّةِ اور ہم نے کہا کہ آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اب یہ جنت کونسی ہے اکثر حضرات کے نام کر کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان ہی میں تھی آسمان ہی میں حضرت آدم کی تخریخ ہوئی البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ ایک وہ جنت الفردوس جو ہے جس میں جانے کے بعد پر واپس نکلنے کا کوئی امکان نہیں یہ وہ جنت نہیں ہے اس میں کہ آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے اس میں داخل ہونے والے کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ایک رائے یہ بھی ہے میرا مجھان اس رائے کی طرف ہے تخریق آدم اسی زمین پر ہوئی ہے وہ جن مراحل سے گذری ہے تخریق وہ ایک الہدہ مسئلہ ہے مائلہ جی اور وحی دونوں اس پر متفقے ہیں کہ مٹی سے کرسٹ آف دی ارتھ سے انسان بنا ہے اس پر اتفاق ہے قرآن کا بھی اور مالا جی کا بھی جدید علم الحیات کا بھی علم الحیات کا سٹیجز کیا ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے وہ اس وقت کا بحث نہیں ہے یہی کسی اونچے مقام پر کوئی سرسبز و شاداب علاقہ تھا جہاں حضرت آدم کو رکھا گیا جہاں ہر طرح کے میوے تھے ہر شئے لا تزمہ و فیہا و لا تبھا نہ اس میں بھوک لگے گی نہ دھوپ تمہیں ستائے گے ہر طرح کی چیز تمہیں فراہم ہے وہاں رکھے گئے ہیں صرف ایک ڈیمانسٹریشن کے لیے کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان میرا دشمن ہے وہ مجھے ورغلائے گا طرح طرح سے میرے اندر مسفسہ اندازی کرے گا میرے اور میری اولاد کے صرف ایک ڈیمانسٹریشن اس کی مثال یوں سمجھئے کہ سیلیکشن تو ہو گیا سی ایس پی گریڈ میں کوئی شخص آ گیا ہے لیکن اب وہ سمین سرویس اکیڈمی میں رکھا جا رہا ہے تو یہ کوئی اکیڈمی ہو سکتا اسی زمین پر ہو صرف بتانا یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے کہ اس میں جو ایک لفظ حبود کا آ رہا ہے وہ حبود صرف ایک کی معنی میں نہیں ہوتا دوسری معنی میں بھی ہے اللہ عالم یہ چیزیں پھر متشابہات میں رہیں گی اس لیے ان کے بارے میں کوئی ایک رائے دوسری رائے اس کے لیے ذہن سے عقل سے بات کر کے ایک یا دوسری رائے اختیار کر سکتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْتُنَا وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ اور ہم نے کہا کہ رہو اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی باغ میں اس باغ میں الجنہ اس باغ میں گویا کے اشارہ کیا جا رہا ہے وَقُلْا مِنْهَا رَغَدْنْهَسُشَيْتُمْ اَلْخَاؤُوا اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو ہر طرح کا پھل ہے کھاؤ وَلَا تَقْرَبَ حَاظِهِ الشَّجَرَ یہاں پہ اس درخت کا نام نہیں دیا گیا اشارہ اس درخت کے قریب بن جانا فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تم حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اب اس کی بھی حکمت سمجھئے کہ چونکہ ڈیمانسٹریشن کرانی ہے کہ تمہیں کسی چیز سے ہزار چیزیں مباع ہیں دنیا میں چند چیزیں پینے کی حرام ہیں اب تو اگر ان ہزار مباع چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیز کو پیتے ہو تو یہ تمہارا اختیار ہوا جبکہ اللہ تعالی نے مباعات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے جس سے چاہو چند رشتے ہیں جو بیان کر دیئے گئے یہ حرام ہیں محرامات ہیں عبدیہ ہیں ان سے تو رشادی نہیں ہو سکتی باقی کسی مسلمان عورت سے دنیا کے کسی گونے میں وہ شادی کر سکتے کرو لوگ کے آپشنز آپ کے لئے خالی کھلے لیکن پھر بھی انسان شادی نہ کرے زنا کرے یہ گویا کہ اس کی اپنی خباست نفس ہے ایک نہیں دو دو تین تین چار چار ٹک شادی کرو اجازت ہے تمہیں تو اس اعتبار سے مباعات اب یہ پورا باز دمارے لئے مباع ہے بس ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا اور درخت کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں تو آزمائش تھی صرف ایک آزمائش اور اس کی ڈیمانسٹریشن فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں اب وہ کس کس طریقے سے پھسلایا یہ بھی جیسا کہ میں نے اس کیا چھے مرتبہ چونکہ یہ قصہ آ چکا ہے اس کی آپ کو سورہ تاہاں میں تفصیل ملے گی کس کس طریقے سے پھسلایا اور اس بات کے لئے تیار کیا فَأَخْرَيَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهُ تو نِكَلْوَانِيَا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں کہ وہ تھے وہ کیفیت کے نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی محنت ہے اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے تمام ظوریات فراہم ہیں اور خاص کوئی ہلہ جنت ہے جس کا کے لباس بھی عطا کیا گیا ہے لیکن ان کے فیات سے اب نکال کر اب جسے آپ کہیں گے بیٹر فیکس آف لائف اچھا اب جاؤ یہ دیمانسٹریشن کرنی تھی ہو گئی شیطان تمہارا دشمن ہے تمہارا تمہاری نسل کا شیطانی لڑین اور وہ تمہیں فسلائے گا جیسے آج فسلائے ہیں تم آگاہ رہنا اس کی شرارتوں سے یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اسے اپنا دشمن ہی سنجھو لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اسے دوست بنا لے اس کے اینجنٹ بن جائے اس کے کارندے بن جائے یہ ان کا چوائس ہے جس کی صدا ہونے ملے گی فَأَقْرَجَهُمَا بِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا بِتُو بَعْغُكُمْ لِبَعْدِ عَدُمْ اور ہم نے کہا اترو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اب یہ چونکہ جمع کا صیغہ آیا ہے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ذریعت آدم کی ہے ایک اور دشمنی بھی ہے جو انسان میں مرد اور عورت کے بابین ہے عورت بھی فس لاتی ہے غلط راستے پر ڈالتی ہے مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں عورتیں مردوں کو گمراہ کرتے ہیں